بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے بہت ہی زیادہ فضول چیز ہے یہ تو اوشاز لکھاؤں گا یہ اوشاز کے اوریجنل نہیں ڈاگ رہے ہیں پتہ نہیں کس کمپنی کے ہیں یہ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ ہے کیا مستا یہ کس طرح ایک بیکار چیز ہے جی تو یہ اس طرح ایک فضول چیز ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک لیر جو ہے وہ گلٹرز کی دی ہوئی ہے اور اس کے نیچے جو ہے کریم ہے اس کو برش کی مدد سے میں آپ کے سامنے اس کو اوپر سے گلٹرز کو ہٹا رہی ہوں تو نیچے سے آپ کو کریم نظر آ رہی ہوگی جی تو یہ اس کا جو نیچے والا شیڈ ہے یہ ٹیسٹ کر کے خراب ہوا میں نے اس کو انڈ تک چیک کیا تھا تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے جب بھی گلٹرز خریدنے ہیں اس طرح کے گلٹرز بلکل نہیں خریدنے ہیں آپ نے اس کو باقاعدہ فنگر کی مدد سے ٹسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ گلٹرز ریموو ہونے کے بعد نیچے جو ہے وہ کریم تو نہیں آ رہی اگر کریم آ رہی ہو تو آپ نے ایسے گلٹرز کو نہیں خریدنا آپ نے وہ چھوڑ دینے ہیں جی تو اس کے بعد باری آتی ہے اس چھوٹو والے پیلٹ کی جی تو یہ مالا جو پیلٹ ہے یہ اس دوسرے پیلٹ سے ہزار درجے بہتر ہے کس طرح وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا یہ جو ایک شیڈ ہے یہ بھی ٹھوٹا ہوا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اگنور آپ نے اس پہ بالکل دھیان نہیں دینا آپ نے دھیان دینا ہے میری بات پہ جی تو یہ گلٹرز جو ہیں یہ اچھے ہیں ان کا تھوڑا سا فال اوٹ ہے لیکن اگر آپ ان کو گلٹرز گلو کی مدد سے لگائیں گے تو اس فال اوٹ پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو چلیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کے شیڈ اس کو نیچے تاک میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی کریم نہیں ہے سارے گلٹرز ہی ہیں تو میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس طرح آپ نے جو ہے نا چیک کر کے گلٹرز کو خریدنا ہے تاکہ نیچے جن کے کریم ہو آپ نے وہ بلکل نہیں لینے وہ صرف پیسے زائے کرنے والی بات ہے تو یہ دیکھیں اس کا سواج کے یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے جی تو اب باری آتی ہے اس پیلٹ کی یہ پیلٹ میں نے دراز ڈاٹ پی کے ایپ سے خریدا تھا تو اس کی پیکزنگ بہت زبردست ہے اس دیجے جو سکس شیڈز دیئے گئے ہیں اس سے آپ کنٹرولنگ کر سکتے ہیں اور کچھ شیڈز ہیں ان کو بلاش آن از بلاش آن استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کے یہ جو چار شیڈز سے گلیٹری یہ بہت زبردست لگ رہے تھے تو میں نے اس کو آرڈر کر لیا لیکن جب یہ مجھے ریسیب ہوا تو اسی طرح میں نے اس کو فنگر کی مدد سے جب ڈچ کر کے دیکھا تو نیچے سے جو ہے وہ کریم نکل آئی اوپر سے گلیٹر ہٹ گئے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا پیلٹ تھا اس سے تھوڑا سا بہتر تھا تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تو اس لحاظ سے مجھے اس کا بہت افسوس ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو خرید نہیں جی تو اب آرہی آتی ہے میرے موسٹ فیورٹ پیلٹ کی جو کہ بیوٹی کا ڈیوبز اس کے یہ جو تمام گلیٹرز ہیں یہ بہت زبردست ہیں تو مجھے یہ بہت زیادہ افسان ہے جی تو اس پیلٹ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر سے گلیٹرز کو ریموو کریں تو نیچے سے کوئی کریم وغیرہ نکل آئیے کہ میں آپ کے سامجھے اپنے فنگر کی مدد سے وہ گلیٹرز کو چیک کر رہی ہوں تو وہ اینڈ تک جو ہے وہ گلیٹرز ہی ہیں کریم وغیرہ نہیں ہے تو چلی میں آپ کو اس کی سواجز دکھا دیں جی تو گلیٹرز کا کافی ٹرینڈ ہے آج کال تو بہت سے لڑکیاں گلیٹرز کو یوز کر کے بہت یونیک سی اور پیائے سی لوکس کرتی ہیں تو آپ کے پاس بھی جو ہے وہ گلیٹرز ہونے چاہیے بہت زیادہ نہیں گلیٹرز کا فال اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ گلیٹر گلو گلیٹر گلو نہ لینا چاہیے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ایک چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ گلیٹر گلو کی بجائے سیٹنگ سپری سے جو رش ہے اس کو ویٹ کر کے آپ گلیٹرز کو اپنی لٹ پر اپلائی کریں گے تو اس سے بھی فال اور کو کافی زیادہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہ ہیں جی اس کے تمام سواجز جو کہ بہت زبردست لگ رہے ہیں بہت پیارے ہیں یہ جی تو اب باری آتی ہے لیکوڈ گلیٹر کی اس کو لگانے سے پہلے اچھی طرح سے شیک کر لیں اس کے بعد اس کو اپنی لٹ پر لگا لیں تو یہ جو ہے تھوڑی دیر بعد سیٹ ہو جاتا ہے من رائے ہو جاتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فال اورٹ نہیں ہوتا اور دوسری بات اس کو لگانے کے لئے کسی گلیٹر گلو کی ضرورت نہیں پڑتی جی تو یہ تمام جو گلیٹرز ہیں وہ میں آپ کو دیفینیٹری رکمنٹ کروں گی کہ یہ بہت زبردست ہے آپ کو ضرور بائی کرنے چاہیے اگر لیکوڈ میں ملیں تو وہ بھی لے لیں اور اگر آپ پیلٹ کو بائی کرنا چاہیں تو وہ لے لیں اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے بھی گلیٹرز آتے ہیں اس میں بہت سیٹل سے گلیٹر ہیں یہ بھی بہت زبردست لوگ دیتا ہے تو یہ بھی دراز روٹ پی کے آپ سے میں نے بائی کیا تھا جی تو اب باری آتی ہے گلیٹر لائنرز کی یہ ٹو ان وان ہے اس کے ایک سائٹ پہ پینسل دی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ لائنر لگانے کے لئے پرش دیا گیا ہے تو دونوں سے آپ کام کر سکتے ہو آپ اسے اپنی آئس کے اوپر جو لائنر ہے وہ لگا سکتے ہو اور اگر پوری لٹ پہ اپلائی کرنا سائیں گلیٹرز تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی مدد سے بھی بہت ایزی لی آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں اس میں میرے پاس دو شیئرز ہیں ایک یہ سلور میں ہے اور ایک گولڈن میں ہے تو یہ گولڈن کلر ہے چلیں میں اس کا بھی آپ کو سواج دکھا دیتی ہوں تو اگر آپ بائی کرنا چاہیں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ یہ بھی بائی کر سکتے ہیں میں دیفنیٹلی ان کو بھی ریکمینڈ کروں کہ یہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو گلیٹرز تھے وہ شیئر کی ہیں جو بہت اچھے تھے وہ بھی اور جو بہت بیکار تھے وہ بھی صرف اس لیے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو گلیٹرز بائی کرتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے گلیٹرز کو لینے سے پہلے ان کو چیک کرنا ہے آپ نے اپنے فنگر کی مدد سے دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے کریم تو نہیں ہے اگر کریم ہے تو وہ والے آپ نے بلکل بائی نہیں کرنے جیسے کہ یہ دونوں پیلٹ ہے یہ ایسے والے آپ نے بلکل بھی نہیں خریدنے آپ نے کوشش کرو پیلٹ ایک بائی کر لو تو آپ لیکوڈ گلیٹرز کے دو چار شیئر لے کر رکھ لیں جو آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پورٹر فارم میں بھی گلیٹر آتے ہیں اگر آپ وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن میں وہ آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ ان سے بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے ان کا فال اوٹ بہت زیادہ موسیقی